السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوبصورت نوول شہرِ ذات اپیسوڈ نمبر چھے لاسٹ اپیسوڈ اس دن اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے اسے اچانک کچھ یاد آیا تھا اس نے سڑک پر چلتے ہوئے اچانک پیروں سے چپل اتار کر پیدل گرم سڑک پر چلنا شروع کر دیا تھا گرم سڑک اور اس پر پڑے ہوئے پتھر اس کے پیروں کے تلووں کو جھلسانے لگے تھے وہ گیلی آنکھوں اور جلتے تلووں کے ساتھ دور تک چلتی رہی پھر جب تکلیف اس کی بردار سے باہر ہو گئی تو اس نے چپل پیروں میں پہن لی اب اسے ان لوگوں کے گندے اور ننگے پیروں سے گھن نہیں آ رہی تھی جو کسی جوتے سے بے نیاز سامان کندوں پر اٹھائے ادھر اتر جاتے اسے نظر آتے تو اسے وحشت ہوتی تھی گھر آ کر اس نے علماری میں پڑے ہوئے چند آخری جوتے نکالے آمینہ یہ لو یہ جوتے تم پہن لینا وہ جوتے لے کر گھر کے پیچھے سرونٹ کوٹر گئی تھی اور وہاں اس نے اپنی نوکرانی کے پیروں میں اتنی عقیدت اور آجزی سے جھک کر وہ جوتے رکھے تھے کہ وہ گھبرا گئی بی بی کے دماغ کو واقعی کچھ ہو گیا ہے میمونہ اور شیر افکن نے جیسے اس کے حال پر صبر کر لیا تھا ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح معمولی باتوں پر روتی تھی اور نہ ہی اس پر ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے وہ صبح گھر سے نکلتی سپہر کو مقررہ وقت پر گھر آ جاتی پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کا انگلش ترجمہ پڑتی ان کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ وہ نارمل ہوتی جائے گی اور پھر وہ سلمان سے طلاق لے کر اسے باہر بھیجوا دیں گے انہوں نے اس کے موہ سے یہاں آنے کے بعد کبھی سلمان کا ذکر نہیں سنا تھا سلمان سے کوئی شکوا اس کی کوئی شکایت اپنا کوئی پچتاوا وہ اپنے پیرنٹس کو بالکل بھی نہیں بتاتی تھی رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا رمضان کے پہلے جمعہ کو وہ صلات و تسبیح پڑھنے شہر کے وسط میں واقع ایک جامعہ مسجد میں آئی تھی ویگن سے اترنے کے بعد مسجد کی طرف آتے ہوئے اس نے فٹ پات پر ایک درخت کے نیچے ایک بوڑے آدمی کو کچھ روپے گنتے دیکھا تھا وہ لا شعوری طور پر اس آدمی سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی وہ آدمی مختلف مالیت کے مڑے تڑے اور میلے کو چیلے نوٹ اور سکھے فٹ پات پر گن گن کر رکھتا جا رہا تھا ایک بار گننے کے بعد اس نے دوبارہ روپے گرنے شروع کر دیے کیا بات ہے بابا بوڑے آدمی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر لرستی ہوئی آواز میں کہا بیٹا میرے بیس روپے گر گئے ہیں کل کی دہاری میں سے فلک نے چند لمحے اس بوڑے آدمی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا اور پھر اپنی چادر کے پلو کو کھول کر اس میں بندے ہوئے روپے نکال لئے پچاس کا نوٹ تڑوا کر اس نے دس روپے ویگن والے کو کرائے کے طور پر دیے باقی چالیس روپے اس نے پلو میں باندھ لئے تھے اب وہ چالیس روپے اس نے جھک کر اس بوڑے آدمی کے سامنے رکھ دیے یہ لیں بابا پھر وہ دھیمے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد کی طرف بڑ گئی تھی آج وہ پہلی بار بلکل خالی ہاتھ تھی لیکن اسے کوئی رنج نہیں تھا وہ جانتی تھی کہ واپسی پر اسے چار میل کا فاصلہ پیدل تیہ کرنا ہوگا وہ بھی روزے کی حالت میں مگر وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی سلات و تزبی کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل رہی تھی جب اچانک بغیر کسی وجہ کے اس کا دل بھر آیا پتہ نہیں کیوں اس کا دل گھر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا وہ سیڑیوں کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی عورتے مسجد کے اس مخصوص دروازے سے نکل کر جا رہی تھی وہ گھٹنوں میں سر چھپائے وہیں بیٹھی رہی تجھے کیا ہوا ہے کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا اس نے سر اٹھایا وہ ایک بوڑی عورت تھی جو اس کے سامنے سیڑی پر کھڑی تھی پتہ نہیں اممہ کس کے ساتھ آئے ہے بیٹا پتہ نہیں روتی کیوں ہے تو یہ بھی پتہ نہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے کیا بیماری نہیں اممہ روگ ہائے ہائے اس جوانی میں روگ لگ گیا یہ روگ جوانی میں ہی لگتے ہیں اممہ گھر کیوں نہیں جاتی گھر ہو تو جاؤں نا گھر چاہیے کیا نہیں تو پھر تمہیں کیا بتاؤں اممہ مجھے کیا چاہیے ارے تو بتا تو سہی بتانے سے مل جائے گا کیا سب کچھ بتانے سے ہی ملتا ہے نہ بتانے سے کیسے ملے گا مانگنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے منت کرنی پڑتی ہے وجود کے نصیب میں ہے بھکاری ہونا بس ذات بھکاری نہیں ہو سکتی وہ سن ہو گئی تھی ایک سرد لہر اس کی ریڑ کی ہٹی میں سے گزر گئی تھی اس نے سر اٹھا کر بڑی عورت کا چہرہ دیکھا تھا وجود کے مقدر میں مانگنا ہے ذات کا وصف دینا ہے کوئی عشق مانگتا ہے کوئی دنیا اور جو یہ نہیں مانگتا وہ خواہش کا نہ ہونا مانگتا ہے اس نے بے اختیار اس بڑی عورت کا ہاتھ تھام لیا تھا دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے یوں جیسے وہ غائب ہو جائے گی تو بتا تجھے کیا چاہیے پچھلے ایک سال سے جو فکرے رات دن اس کے کانوں میں گنشتے رہے تھے وہ انہیں سننے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی پورے دو سال بعد اس نے ایک بار پھر وہی کلمات اس عورت کے مو سے سنے تھے جو دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس فقیر نے کہے تھے ہاں تو بتا تجھے کیا چاہیے عورت ایک بار پھر اس سے پوچھ رہی تھی اس کا پورا وجود کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا مجھے کل چاہیے مجھے ذات چاہیے مجھے اللہ چاہیے صرف اللہ چاہیے وہ کسی ننے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی لگنے لگی تھی اس سے کہو مجھے دیکھے اس سے کہو نہ مجھ پر نظر کرے ایک بار ایک لمحے کے لیے میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں پر اس سے کہو مجھے دیکھے اسے کہو میرے گندے وجود پر بھی ایک بار اپنی نظر کرے اسے تو ٹھوک کر مارنا نہیں آتا اسے تو دھدکارنا نہیں آتا وہ تو فرق نہیں کرتا وہ تو آس نہیں توڑتا اس نے ابورت کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے آگے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے تجھے بنایا ہے اس نے تو کیا تجھے چھوڑ دے گا کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے اگر چھوڑ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے تو پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے اس نے اس عورت کے موز سے ایک بار پھر وہی لفظ سنے تھے اس نے سیڑھی سے ٹیک لگا لی ایک عجیب سی تھنڈک اسے اپنے حسار میں لے رہی تھی بہت گہرا سکون اس کے اندر اترتا جا رہا تھا اس کے آنسو تھم گئے تھے گھر جا اب اور کیا چاہیے تجھے اس عورت نے ایک بار پھر اس سے کہا فلک نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی چلی جاؤں گی اممہ اب واقعی اور کیا چاہیے مجھے بڑھ بڑھاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دیں سامنے سیڑھی پر اب کوئی نہیں تھا وہ عورت غائب ہو چکی تھی وہ پرسکون انداز میں وہیں بیٹھی رہی فلک نے اب اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی بہت عرصے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے وجود کو دیکھا تھا ایک سال نے کتنی بہت سی تبدیلیاں کر دی تھی ہر چیز میں باطن میں ظاہر میں اس نے مو پر پانی کے چھینٹے مارے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دائیں ہاتھ سے چہرے کے ہر حصے کو چھوا آج کچھ بھی دل فریب نہیں لگ رہا تھا آج پہلے کی طرح اپنا وجود آئینے میں دیکھ کر اس پر سہر نہیں ہو رہا تھا اسے ایک عجیب سی خوشی کا حساس ہوا پورے ایک سال بعد وہ آج بیوٹی پولر گئی ماں کے ساتھ وہ بہت خوش تھی اس کے نارمل ہو جانے پر ماں نے اس کا فشل کروایا پلکنگ، تھریڈنگ، بلیچنگ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی رہی اس نے پہلے کی طرح بیوٹیشن کے کام میں بار بار متاخلت نہیں کی اور نہ ہی کوئی اتراز کیا بیوٹی پولر سے نکلتے ہوئے اس نے جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر کو ایک بار پھر اچھی طرح لپیٹ لیا میمونہ کے ماتھے پر کچھ شکنی اوپری تھی کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ یہ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے خود کو دل ہی دل میں سمجھایا تم نے اپنی سکن کا ستیہ ناس کر لیا ہے فلک اللہ نے میرے دل کے داگ ساف کر دی ہے ماما چہرے کی مجھے فکر نہیں ہے میمونہ خاموش رہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ پہلے جیسی باتیں کرنے لگے اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی اسی وجود کو جس سے اسے عشق تھا فخر تھا اور اب سب کچھ جیسے دھوان بن کر روڑ چکا تھا عشق بھی فخر بھی وہ ایک گہری سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی فلک فلک سلمان آیا ہے ایک دم میمونہ اس کے کمرے میں آئی خوشی ان کے پور پور سے جھلک رہی تھی اس نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا پھر نظر ہٹا لی جانتی ہوں ماما کہ وہ آ گیا ہے جانتی تھی کہ وہ آ جائے گا وہ اس عورت کو طلاق دے کر آیا ہے فلک معافی مانگی ہے اس نے کہتا ہے تمہیں لینے آیا ہے برا کیا اس نے فلک نے چند لمحے ماں کا چہرہ دیکھنے کے بعد کہا ارے ٹھیک کیا اس نے بلکل ٹھیک کیا اس عورت کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تمہیں کیا پتا اس نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے اس کا روپیہ لٹایا ہے تم تو چپ ہو جائیں کچھ نہ کہیں نہ اس عورت کے بارے میں نہ روپیہ کے بارے میں نہ سلمان کے بارے میں وہ تم سے ملنا چاہتا ہے فلک بھیج دیں اسے وہ اب بھی اسی طرح پرسکون تھی میمونہ مسکرا کر کمرے سے نکل گئی پورے ایک سال بعد دروازے سے وہ وجود اندر آیا تھا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکن رک جایا کرتی تھی جس کے چہرے سے وہ کوشش کے باوجود نظر نہیں ہٹا سکتی تھی جس کی آواز اس کے ذہن میں نہیں دل میں گوشتی تھی جس سے چند لمحوں سے زیادہ نظریں ملائے رکھنا اس کے لیے بہت دشوار ہو جاتا تھا آج آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ دل دھڑکنا بھولا تھا نہ اس سے نظر ملانی مشکل ہوئی تھی وہ پرسکون انداز میں اسے کمرے میں آتا دیکھتی رہی وہ شرمندہ تھا یہ اس کے چہرے سے آیا تھا اسلام علیکم گفتگو میں پہل فلک نے کی تھی اور وہ چونکا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ ہیلو کہہ کر مخاطب ہوتی تھی اب چند لمحوں کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا پھر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے والیکم السلام کہا بیٹھ جاؤ وہ کسی معمول کی طرح سوفے پر بیٹھ گیا کیسے ہو وہ اب حیران ہو رہا تھا ٹھیک ہوں فلک تم کیسی ہو بہت اچھی ہوں اس نے سر اٹھا کر دیکھا سیاہ کارٹن کے لباس میں ملبوس وہ سیاہی رنگ کی چادر اڑے ہوئے تھی وہ بہت دیر تک اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا اس کا چہرہ خلاف معمول میک اپ سے آرہی تھا اور کوئی بہت ہی خاص کیفیت لیے ہوئے تھا میں تمہیں لینے آیا ہوں فلک جانتا ہوں میں یہ بات کہنے کا حق نہیں رکھتا مگر پھر بھی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سب کے لیے جو میں نے کیا میں نہیں جانتا میں نے یہ سب کیسے کیا ہے مگر میں اس نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا تمہاری جدائی نے مجھے جس چیز سے نوازا ہے اس کے آگے میرے لیے سلمان انصر یا کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں چھبیس سال کے بعد میں نے ایک سال اللہ کے ساتھ گزارا ہے اور اس پورے سال میں میرا دھیان کسی اور طرف گیا ہی نہیں تمہاری طرف بھی نہیں سلمان مجھے کوئی دکھ کوئی افسوس نہیں ہے کہ ایک سال کے لیے تم نے مجھے جو کچھ دیا وہ چھبیس سال نہیں دے سکے میں نے تو اس پورے سال تمہاری بارے میں سوچا ہی نہیں تم کس کے ساتھ تھے کیوں تھے اس سب کا خیال ہی نہیں آیا تو پھر تم کیوں شرمندہ ہو سلمان میرے ساتھ چلو فلک میں تمہیں لینے آیا ہوں کیا میرے لیے اس شخص کی اہمیت اس کمرے میں لٹکے ہوئے پردوں کارپیٹ سوفا بیڈ فریج جیسی نہیں ہوگی چیزیں ہیں تو ہیں نہ ہوں تو نہ سہی اور میں کسی زمانے میں اس شخص سے اتنا عشق کرتی تھی کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اور اب مجھے یہ شخص نظر نہیں آ رہا اس نے سوچا اور ایک ہلکی سی مسکراہت اس کے چہرے پر نمتار ہوئی میں چلوں گی سلمان لیکن تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں جس فلک سے تم نے چار سال پہلے شادی کی تھی وہ مر چکی ہے آج تم جسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو وہ کوئی اور ہے اس فلک کے لیے سب کچھ تم تھے اس فلک کے لیے سب کچھ اللہ ہے اس فلک کے پاس صرف ظاہر تھا میرے پاس صرف باطن ہے وہ تماشا دیکھنا بھی پسند کرتی تھی بننا بھی مجھے یہ دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں وہ سوسائٹی میں زندگی گزارتی تھی مجھے گھر کے اندر گزارنا ہے اسے نہ عیب چھپانا آتا تھا نہ جسم میں دونوں کو چھپانا چاہتی ہوں تم اگر ان سب باتوں کے باوجود مجھے ساتھ لے جانا چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ سلمان اپنی اور میری زندگی تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو وہ باری باری اپنے سارے مہرے آگے بڑھاتی گئی تھی مجھے تمہاری کسی بات پر اتراز نہیں ہوگا فلک تم صرف میرے ساتھ چلو اس نے سلمان کو کہتے سنا تھا اور وہ کھڑی ہو گئی تھی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سلمان نے ایک انگلیش کیسٹ لگا دی تھی وہ بہت خوش تھا فلک نے ایک نظر اسے دیکھا ایک انسان سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد بندے کے دل میں کچھ اور نہیں آ سکتا اور اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو کیا پھر انسان کسی اور سے محبت کرنے کی قابل رہتا ہے وہ بھی کسی انسان سے وجود سے ذات کی چاہ کے بعد وجود کی طلب ختم ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ شخص یہ بات کبھی نہیں جان سکتا کہ اب میرے لیے اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو گیا ہے میں نے ذات کو چاہا تھا ذات کے بعد وجود کا کوئی رنگ آنکھوں کو بھاتا ہے اور نہ ہی دل کو قید کرتا ہے اس شخص کو گمان ہے سب کچھ پھر پہلے کی طرح ہو جائے گا اللہ کے آنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے میں اس کے ساتھ زندگی جیتی تھی اب زندگی بسر کروں گی اور یہ شخص ساری عمر اس خوش فہمی میں رہے گا کہ پہلے کی طرح اب بھی میرے لیے یہی سب سے اہم ہے مگر اس سے کیا پتا میں نے دروازے کو رستہ روکنے نہیں دیا کم از کم ایک عورت کا تو وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی جدائی بے بسی تنہائی آنسو کسی کی آس خواہش عشق لاحاصل یہ سب کیا ہے جنون کے راستے اور بے نشا منزل سلمان انصر اب گانی کی ٹیون کے ساتھ ساتھ سیٹی بجا رہا تھا کھڑکی سے باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے فلک کا چہرہ آنسووں سے بھیگنے لگا تھا موسیقی کرکی سے زمانی انصر